پہلے میں میڈیا حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنے شارٹ نوٹس میں ہمارے بلائے پر یہاں پہنچے ہیں آج کی پریس کنفرنس اس حالے سے ہے کہ یہاں پچھلے دنوں سے ایک وال بنا ہوا ہے ایڈمیسٹریشن کے لیے بھی عوام کے لیے بھی کہ ایک وائن شاپ یہاں کھل گئی ہے کہیں پوٹھا میں کھلی ہے میں نے سنایا بائی پاس پوٹھا میں کہیں پہ وائن شاپ کھلی ہے ہم میڈیا پہ ہی دیکھتے ہیں لوگ ہزاروں افراد وہاں پہ کھڑے لوگ ایڈمیسٹریشن جو ہے وہاں پہ سی آر پی پولیس لگی ہے ہم لوگ مسلمان ہیں اچھی بات ہے کہ شراب کی دکان نہ کھلے ہم بھی اس کی اپوزیشنس کا بھلو اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ہر چیز کا میرے لحاظ سے ایک طریقہ ہوتا ہے کل جو وہاں پہ مجلس جو وہاں پہ احتجاج ہوا اس میں دوے سے کہا گیا کہ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں کیونکہ ایم ایل اے تو ہمارے ہیں نہیں سٹیٹ کی تو ایسی تیسی کر دیئے بی جے پی نے ہمیلے شمیلے ہمیلے سی کچھ نہیں ہے اس وقت جو ہیں وہ سرپنچیز ہیں پنچیز ہیں بیڈی سیز ہیں ڈیڈی سیز ہیں انہوں نے دوے سے کہا کہ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں یہاں کے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے تو یہ دکان بند ہونے چاہیے ان فیکٹ ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی غلط چیز موشترے میں رائے جس سے آنے والی نسلیں تباہ ہوں لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ دیسی میں ایک کہوت ہے نالے محصید نالے چونڈیاں جو لوگ وہاں پہ بول رہے تھے ان میں الیکٹڈ پنچیز سرپنچیز بیڈی سیز ڈیڈی سیز وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حال ہی میں جا کے بی جے پی کا دامن تھاما بی جے پی تنظیم جوہین کی وہاں ہار ڈلوائے اپنی ریسٹریشن کروائی اب میں ایک چیز عوام کو باور کرنا چاہتا ہوں ایک چیز سے عوام باور کرنا چاہتا ہوں ایک چیز ان کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے بھرتی جنتہ پٹی تنظیم جو ہے وہ جہین کی ہے ہماری سٹیٹ میں سٹیٹ تو رہی گی یہ یوٹی ہے یونٹری گورنڈ بیدہ گورنمنٹ آف انڈیا گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اس کو بی جے پی چلا رہی ہے یہ احکامات یہ شراب کے ٹھیکے یہ بجریوں ریت کے ٹھیکے جو ہمارے لوگوں سے چین کے باہر کے پجابیوں کو دیئے ہیں ان لیڈروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یا تو آپ تنظیم بی جے پی کو رزائن کرو جتنے بھی ہمارے بی ڈی سی ڈی ڈی سی سرپنچیز جو یہاں سے ڈیڈڈڈز ہوگی کتار میں گھڑیاں لے کے جاتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں پہلے وہ بی جے پی تنظیم سے رزائن دیں یا بی جے پی کو ورن کریں یا اپنی تنظیم کو کہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ نہیں چلے گا یہ دو پالیسیاں کیوں ادھر سے آپ بی جے پی تنظیم میں جا رہے ہو ادھر سے آپ ایڈمسٹریشن کو آ کے دھمکاتے ہو ایک یہاں چھوٹی جگہ ہے ایک ڈیویزن ہے ہماری سب ڈیویزن ہے ایس ڈی ایم ان چارج ہے ڈی ایس پی ہے ایس ڈی ایم اور ڈی ایس پی کی کیا ہمت ہے کیا پاور ہے ان کے پاس کے گورنمنٹ آف انڈیا کا یا گورنمنٹ آف جمہورد کشمیر کا کوئی فیصلہ جو ہے اس کو ٹھکرائیں ایڈمسٹریشن کے پاس یہی کام رہے گیا آپ ایڈمسٹریشن یہاں بہنڈ آتی ہے بارش کا موسم ہے رشن کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے اور غریب لوگوں کے دس مسائل ہیں اور ریونیو دپارٹمنٹ کے دس مسائل ہیں ایس ڈی ایم کو ایس ایڈمسٹریٹر ان کو یہی کام لے آپ کے دن کو سی ار پی لے گے بہنچ شاہب کی دکان آدھے گھنٹے کھولی آدھے گھنٹے بند کی یہ وہ لوگ ہیں میں سرنکوٹ کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بی جے پی تنظیم جائن کی ہے وہ بی جے پی جس نے ہماری مسجدیں میں سمار کی ہیں جس نے ہماری شرعہ آم آکے مسجدیں کر رہی ہیں جو کہتے ہیں ہندو تھا بھارت کسی کے باپ کا نہیں ہے بھارت مسلمانوں کا ہے یہ مسلمانوں نے بنایا ہے تم لوگ کہاں سے آئے ہو ایسی تنظیمیں جائن کرتے ہیں ہمارے لوگ اور یہاں آکے کہتے ہیں شراب کے ٹھیکے پند کرو میرے بھائیوں ان تنظیموں کو جائن کرنے کے بعد یہی ہے شراب کے ٹھیکے تنجریوں کے ٹھیکے ابھی اور پتہ نہیں کتنے ٹھیکے کھنے ہیں لہٰذا میں آپ کو یہ کہہ دوں عوام سرنکوٹ کو گمراہ مت کرو چند لوگ ایک اور تنظیم ایک اور اس میں بات آتی ہے ہمارے سننے میں آئی ہے جو illegal شراب بیچتے ہیں یہاں آکے جن کا لخم روپے کا دن کا ٹھیکہ نور ہوتا ہے وہ لوگ احتجاز کر رہے ہیں کہ شراب کا ٹھیکہ بند کرو اب اس تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا جس کو شراب نہیں پینی ہے وہ نہیں پیے گا جو سچا مسلمان ہے وہ شراب نہیں پیے گا وہ وہاں نہیں جائے گا یہ الگ ایشو ہے میرا main ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں یہ ہمارے بی ڈی سی ڈی ڈی سی سپنچ جتنے بھی آئی نارے مارتے ہیں اور ہماری ایڈونسٹریشن کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں اور یہ دو طرفہ تنظیم چل رہی ہے ایک تو ٹھیکے کھولو ادھر سے اپنے ایجنٹ بھیجو ایڈونسٹریشن کو تنگ کرو لائیڈ ایڈر کی اسٹریشن کریٹ کرو جیسے بی جے پی اب ہر لحاظ پہ ہر مدے پہ ملک میں فیل ہو چکی ہے کئی ریشتو میں فیل ہو چکی ہے امریکہ میں مدی جاتا ہے وہاں پہ فیل ہو کے آگیا ہے اب انہیں نیا ٹرینڈ کیا ہے کہ ہندو مسلم جو ہے وہ فساد شروع کرو کوئی لوگ پہ فساد شروع کرو کسی طرح سے کرو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اے ہمارے لیڈروں نو نیہارڈ نئے لیڈر ینگ بلڈ کل یہاں آگے بی جے پی سے رزائن کرو اور ایک احتجاج کرو کہ بی جے پی تنظیم نے یہ شراب کی دکانے کھولی ہے ہم احتجاج کرتے ہیں ہم احتجاج سے استیفہ دیتے ہیں یا لوگوں کو پریشان مت کرو اور ایڈویسٹریشن کو پریشان مت کرو میرا یہی کہنا ہے